اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ لوگوں نے یہ اللہ تبارک وطالعہ کا پاک نام یا عزیزوں کے بارے میں ضرور سنا ہوگا لیکن آپ لوگ اس اللہ تبارک وطالعہ کے پاک نام کو صرف اکتالیس بار پڑھنے کے فائدے نہیں جانتے ہوں گے اس کے اتنے فائدے ہیں اگر میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں تو آپ لوگ اس ویڈیو کے ختم ہونے کے فوراں بعد انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس وضیفے کو ضرور کریں گے اور جہاں تک میرا ماننا ہے آج کے دور میں ہر انسان کو اس وضیفے کی ضرورت ہے تو آپ لوگ اس وضیفے کو دھیان سے سمجھ لیچئے آپ لوگ اکتالیس بار یا عزیزوں پڑھ کر کسی بھی انسان کو اپنے اوپر مہربان کر سکتے ہیں یعنی کہ کسی بھی انسان کو اپنے بشمے کر سکتے ہیں شرط یہ ہے آپ لوگوں کا ارادہ نیک ہونا چاہیے غلط ارادے کے لیے اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو بند کر دیجئے آپ کے یہ ویڈیو کسی کام نہیں آنے والا ہے جس سے چاہیں آپ لوگ اپنی بات کو منوا سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ کہیں سرکاری دفتر میں جاتے ہیں کہیں پر کسی آفیسر کے پاس جاتے ہیں یا پھر کہیں عدالت میں جاتے ہیں کوٹ میں جاتے ہیں وہ انسان آپ کی بات نہیں مانتا ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں وہ انسان آپ کی دل کی بات مانے یعنی کہ جو آپ کے دل میں ہے وہی ہو جیسا آپ لوگ چاہتے ہیں تب بھی آپ لوگ اس وضیفے کو کر سکتے ہیں لیکن شرطیں ہیں اس کی کچھ شرطیں میں آپ لوگوں کو ابھی سمجھا دوں گا ایک طریقے سے مان لیجئے جیسا آپ کہو گے سامنے والا انسان ویسا ہی کرے گا بس آپ لوگ اس وضیفے کو دھیان سے سمجھ لیجئے اس سے پہلے آپ لوگ اس ویڈیو میں آگے بڑھیں آپ لوگ اسے گزارشے ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا خوصلہ ضرور بڑھائیں سباب کی نیت سے سبھی لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیں لائک والا بٹن آتا ہوگا اس پر کلک کر دیں میں اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنے لوگ بھی جس بھی مقصد کے لیے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اپنی رحمت سے اور تو اپنے محبوب کے صدقے میں ان لوگوں کی تمام دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے آمین اللہم آمین ہو سکے تو کومنٹ باکس میں سبھی لوگ آمین ضرور لکھیں کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اب آپ لوگ اس کا طریقہ دھیان سے سمجھ لیجئے اگر آپ نے طریقے کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا پیارے دوستو آپ لوگوں کو اس ودیفے کو ہمیشہ نہیں کرنا ہے جب بھی آپ لوگوں کو اس کی ضرورت ہو یعنی کہ جب آپ کو لگے کہ ہمیں کسی سے اپنی بات کو منبانا ہے یا سامنے والے انسان کے دل میں اپنے لئے عزت پیدا کرنی ہے یا سامنے والے انسان کو اپنے بش میں کرنا ہے بش میں بیسے کچھ نہیں ہوتا ہے آپ لوگ سوچتے ہوں کہ بش میں مطلب ہماری ساری بات مانے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے بش کا مطلب یہ ہو گیا یہاں پر جس ورڈ کا استعمال میں کر رہا ہوں مطلب سامنے والا انسان آپ کی بات مان لے گا آپ کے دل کی بات ہو جائے گی تو اگر آپ لوگ جب بھی یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا انسان آپ کی بات مانے تب ہی آپ لوگوں کو اس وضیفے کو کرنا ہے باقی نہیں کرنا ہے یقین کے ساتھ آپ لوگوں کو کرنا ہے کہ اللہ ہمیں اس وضیفے میں ضرور کامیابی دے گا اگر ایسا یقین ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا آپ لوگ اس وضیفے کو اس انسان سے بات کرنے سے پہلے یا پھر اس انسان کے سامنے جانے سے پہلے کریں گے یعنی کہ اگر آپ لوگ فون پر بات کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ لوگ اس عمل کو کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو فون لگائیں گے یا پھر آپ لوگ کسی دفتر بغیرہ اوفیت بغیرہ میں جا رہے ہیں تو راستہ میں چلتے پھرتے بھی آپ لوگ اس وضیفے کو کر سکتے ہیں اس وضیفے کو مکمل ہونے کے بعد آپ لوگ اس انسان کے سامنے جائیں اور اپنی بات رکھیں انشاءاللہ تبارک وطالہ وہ شخص آپ کی بات مانے گا اب آپ کو کرنا کیا ہے وہ چیز ذہن سے سمجھ لیجئے آپ لوگوں کو سب سے پہلے تین بار شروع میں درود پاک پڑنا ہے درود پاک جو آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں خلی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تین بار پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درود پاک ہے اس کے بعد یہ اللہ تبارک وطالہ کا پاک نام ہندی میں یا عزیزو انگلش میں یہ رہا یا عزیزو عربی میں یہ رہا یا عزیزو تینوں زبانوں میں لکھ دیا ہے جس کے سمجھ میں جیسا آئے وہ دیکھ کے پڑھ لے یا عزیزو این سے ہے حلق سے آواز نکلے کہ یہ دھیان لکھنا ہے یا عزیزو اس طریقے سے ایک تالیس بار پڑھیں الفاظوں کا عدہ کرنا ضروری ہے پھر آپ لوگ کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوا تو اس لیے این سے ہے تو حلق سے آواز نکالیں الفاظ ٹھیک سے پڑھیں گے تب ہی فائدہ ہوگا تین بار آخر میں درود پاک پڑھ لیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنا وظیفہ ہونے کے بعد دل ہی دل میں اللہ سے ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ جو میں نے وظیفہ کیا اس کی برکت سے اور تو اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی عطا فرما آمین اللہم آمین ایسے دعا مانگیں انشاءاللہ آپ لوگوں کا بیڑا پار ہو جائے گا ہنڈریٹ پرسنٹ آپ کا کام ہو جائے گا یہاں پہ میں نے لکھا ہنڈریٹ پرسنٹ تو ایسے ہی نہیں لکھا ہے آپ کا کام ہونا ہی ہونا ہے اگر یقین کے ساتھ آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں اتنی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو کسی نے بھی ابھی تک نہیں سمجھایا ہوگا تو جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں بہت زیادہ لوگوں کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں جو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں یہ دونوں ویڈیو لیکن یہ جو اوپر چراغ گوہسیا کا ویڈیو آرہا ہے یہ ویڈیو ہمارے چینل کا سب سے زیادہ پاورفل ویڈیو ہے تو آپ لوگ اس اوپر والے ویڈیو پر ابھی کلک کریں اس ویڈیو کو دیکھیں سمجھیں اور اس ویڈیو میں جو سامان بتایا گیا اس کو آج ہی اپنے گھر پر مگائیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی